ایک عمل قبول نہیں ہو رہا اس کا نہ اس کی نماز قبول ہو رہی نہ اس کا جکت نہ اس کا روزہ نہ حج قبول ہو رہا اور اس نے بغیر نیت کے مجاک میں کیا دیا تو تلق ہو گئی بڑی عجیب بات جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا فیک دیا جائے گا قبول نہیں کیا تلق ہو گئی کہے دیا اکیلے میں کہے دیا کسے بھی کہے دیا لکھ کے بھیج دیا یہ سارے سے کہے دیا تلق ہو گئی اور یہاں دیکھو قرآن اور حدیث میں الگ مسئلے آ رہے ہیں ایک بار تلق دے دی ایک جیسے انہیں بولا عدد شروع ہو گئی اب اس کے نکامے ہی نہیں ہوگی اب دوسری بار کہنے سے کیا مطلب ہے یا تو رضو کر تو اس کے بات کہے جس کو توڑو اور دیکھیں قرآن اور حدیث اور دین یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو جڑو ہمارا دین ایسی کوئی بات کر نہیں سکتا ہے ہمارا دین نیچرل اور فطری دین ہے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جس سے ہماری نظر جھوک جائے ہمارا دین ہے